پیاری بیٹی اسلام میں اللہ ایک ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے برقص ہر چیز اس کی محتاج ہے اللہ کسی زمانے اور جگہ تک محدود نہیں ہے وہ بندوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے وہ بغیر کسی واسطے کے دیکھتا اور جانتا ہے اس کی طاقت ہر چیز کے لیے کافی ہے ہر چیز اس نے پیدا کی ہے زندگی وہی دیتا ہے اور اسی نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے میری پیاری بیٹی اسلام اللہ کی وحدانیت کو قبول اور تسلیم کرنا ہے آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی وہ دن جو تمام انبیاء کو وہی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے اس اسلام کی بنیاد توحید پر ہے ہر پیغمبر نے اپنے ماں تحت لوگوں کو اللہ پر ایمان لانی کے لیے بلایا اور انہیں اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکا ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید جسے اللہ نے ہمارے رسول پر نازل کیا وہ اللہ کی آخری کتاب ہے ہم اس میں موجود تمام چیزوں پر بغیر شک و شبہ کے ایمان رکھتے ہیں ہم فرشتوں قضاء اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر حساب کے دن یعنی آخرت پر بھی ہمارا پکا ایمان ہے اور میرے بچوں تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان سب باتوں پر ایمان لانے سے بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے